سورہ یاسین کی فضیلت میں اور اس سورہ کے تعلق سے جتنی باتیں فضائل میں بیان کی جاتی ہیں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے یا تو وہ موضوع ہیں اور یا تو وہ ضعیف ہیں کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ سماج میں کتنی قسم کی روایت ہیں لوگوں کے ذہن میں سورہ یاسین کے تعلق سے تو پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کی فضیلت میں کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہے نبی سے ثابت نہیں ہے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلا چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراں اس کو لینا لے تحقیق کرنا چاہیے تو سورہ یاسین کی فضیلت میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں خاص طور پر دو چار باتیں نمبر ایک پہلی بات جو بیان کی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پہ بات لگائی جاتی ہے کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْنْ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِین کہ جیسے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اب اتنی مشہور بات بیان کی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور آگے ہے کہ جو من قرآہ فَكَأَنَّمَا قَرَاهَا الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاد جس نے سورہ یاسین کو ایک بار پڑھا اس نے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا اب یہ روایت ہے یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے گڑھی ہوئی روایت ہے فیبریکیٹر ہے نبی ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے درمیانے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے ایک بار جو پڑھتا ہے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے اب لے کر کے اس کو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں بیان کیا ہے بہت ساری سورتوں کی نبی نے فضیلت بیان کی بہت ساری آیتوں کی فضیلت بیان کی ہم کو کسی بھی صحیح روایت سے سورہ یاسین کی فضیلت میں یہ بات کی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے ہم کو نہیں معلوم نہیں ملتا ہے کسی بھی صحیح روایت سے اللہ کے نبی ثابت میں تو ایک تو یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان مشہور ہے باقعدہ بہت سارے بڑے بڑے مداریس ان کی سائٹس پہ آپ دیکھیں گے فتوے میں باقعدہ یہ روایت آپ کو ملے گی دعولم دیوبند کا فتوہ میں پڑھ رہا تھا اس میں باقعدہ ان کی سائٹ پہ موجود ہے کہ مطلب سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو اب اور باقعدہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمل کی فضیلت میں ضعیف روایت نہ لے سکتے ہیں اب ایک عام آدمی جب اس سائٹ پہ پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھئی انہوں نے لکھ دیا لے سکتے ہیں تو اب وہ اس کو لے کر کے سورہ یاسین کی فضیلت سمجھ کر کے جو ہے وہ کرے گا اور اس کی اہمیت سمجھے گا تو ایک چیز یہ دوسری ایک روایت ہے جو سورہ یاسین کے تعلق جو موضوع گڑھی ہوئی ہے کیا ہے من قرآ سورہ یاسین فی لیلت اسبہ مغفورا لہو جو بندہ رات میں سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اب اس روایت کو لے کے کتنے لوگ رات میں سورہ یاسین کا احتمام کرتے ہیں باقیدہ پڑھتے ہیں کی صبح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بہت سارے عامال پہ گناہوں کی مغفرت کا نبی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کام کرنے سے یا یہ نیکی کرنے سے یہ ذکر کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا رمضان میں کتنی فضیلتیں نبی نے بتائی کہ جو رمضان کا روزہ رکھ لیا رمضان بھر ایمان کے ساتھ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایسے ہی قیام اللیل کر لیا لیکن کہیں بھی سورہ یاسین کے تعلق سے نبی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ سورہ یاسین جو رات نے پڑھ لے اس کے صبح کرے گا اس حال میں کہ سارے گناہ مار تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے موضوع ہے گڑی بھی ہے لیکن لوگ پڑھتے ہیں ایسے اسی سے ملتی جلتے ایک روایت اور ہے کہ جو بندہ رات میں پابندی سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ اگر اس کی موت ہوتی ہے تو ماتا شہیدن وہ شہید کی موت مرتا ہے اب یہ روایت بھی ہے تو کتنے لوگ اس روایت کو لے کر کے اور نبی کا عمل سمجھ کے نبی کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں براہ بر پابندی سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں جبکہ نبی ثابت نہیں ہے یہ بھی موضوع روایت یہ بھی گریوی روایت ہے یہ جتنی بات میں بیان کر رہا ہوں ہے گریوی روایت ہے یعنی یہ ضعیب بھی نہیں ہے بلکہ گریوی ہے جو ضعیب سے بڑا جو ہے اس کا مطلب فیبریکیٹڈ کسی نے گڑھ کے اس کو لگایا ہے نبی کی بات نہیں ایسے ایک روایت اور ہے کہ بہت مشہور ہے قبرستان جاتے ہیں لوگ اور باقیدہ قبرستان جا کر کے سورہ یاسین پڑھنا ایک روایت ہے من دخل المقابر فقرع سورہ یاسین کہ جو آدمی قبرستان میں داخل ہوا ہے اور قبرستان میں جانے کے بعد جو ہے اس نے سورہ یاسین پڑھ لیا تو خفف عنہم یومی دن وکانا لہو بعد بیعدد من فیع سناد کی سورہ یاسین پڑھا قبرستان میں جانے کے بعد تو اس دن قبرستان میں جو لوگ ہیں ان کے عذاب میں حلکہ کر دیا جاتا ہے اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے جو قبرستان میں دفن ہے ان کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اب دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ یہ جا کر کے وہاں اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ عذاب میں کمی ہو جائے کیسے معلوم اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے اس کو یہ نبی تو ہے نہیں اور کسی کے بارے میں بگمانی رکھنا یا کسی مردے کے بارے میں یہ بگمانی رکھنا کی اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس بگمانی کو رکھ کر کے پھر یہ پڑھ رہا ہے تو قبرستان میں جانے کی یہ دعا نبی نے بتائی نہیں کہیں سورہ یاسین پڑھنے کے لئے کہ یہ بتائے نہیں آپ نے جو دعا بتائی بس چھوٹی سی دعا ہے وہاں جا کر کے آدمی ان کے سلامتی کی دعا کرے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو یہ ایک روایت جو باقردہ جو ہے قبرستان میں جا کر کے لوگ پڑھتے ہیں سورہ یاسین یہ ثابت نہیں ہے ایسے ایک اور یہ بھی موضوع روایت ہے ایک اور روایت جو بہت مشہور ہے اور یہ بھی گڑھی ہوئی روایت ہے جس کی کوئی اصلی نہیں ہے کہ یاسین لما قریت لہو سورہ یاسین ہر اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہے جس مقصد کے لئے پڑھی جائے آدمی جس حاجت کے لئے سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ دنیا میں اپنی حاجت کے لئے یہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں کوئی حاجت ہے دنیا کی بہت ساری حاجتیں ہاری انسان کے سامنے ہیں تو جس بھی حاجت کے لئے اس کو پڑھے گا تو اس کو ملے گا ایسا روایت میں ہے اب آدمی اس روایت کو لے کر کے اور نبی کا حکم سمجھ کے بہت ساری ضروریات بہت ساری حاجتیں بہت ساری مصیبتیں بہت ساری پریشانیوں سے بچنا اس کے لئے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا تجربہ لکھا تو کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی انسان نے کوئی سورہ پڑھی اور پڑھ کر کے اللہ سے مانگا اللہ تعالی اس کی مصیبت دور کر دیا اب اس نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے یہ سورہ پڑھی تھی یہ پڑھ کر کے میں نے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے میری حاجت پوری کر دی یا مصیبت دور کر دیا تو یہ اس کا تجربہ ہے اور اللہ نے اس کی مصیبت دور کی اللہ نے لکھا تھا فلا ٹائم ہوگا لیکن اس کو دین بنا کر کے سنت بنا کر کے نبی کی حدیث بنا کر کے پیش کرنا صحیح نہیں ہے یہ بھی روایت ہے جو موضوع ہے ایسے ایک اور بہت مشہور روایت ہے جو عام طور پر زیادہ چلتی ہے کیا ہے اور یہ سوال بھی آتا ہے کتنے سوالات آتے ہیں مردوں پر یا جس کے مرنے کا وقت قریب ہو رہا ہے اس کے لئے سورہ آسین پڑھنا تو ایک روایت ہے اپنے مرنے والے کے اوپر سورہ آسین پڑھو آپ دیکھیں گے جو آدمی ایک دم آخری وقت میں ہوتا ہے بلکل قریب المرگ ہوتا ہے اور بلکل مرنے کا وقت ہوتا ہے یا جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے لوگ بیٹھ کے سورہ آسین پڑھتے رہتے ہیں ہسپٹل میں جائیے کتنے لوگ مطلب آدمی کی کنڈیشن خراب ہے تو وہاں بیٹھ کے سورہ آسین پڑھ رہے ہیں تو اب یہ روایت کی مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سورہ آسین پڑھو کسی بھی روایت ثابت نہیں ہے تو یہ ساری وہ روایتیں ہیں جو نبی ثابت نہیں ہیں